پانچ کی آنچ اپنی نے ہی بے پردہ کر دیے ادھار ایک اسپتال میں انتن سنسکار کے لیے شو ڈیک بوڈی سالوں سے انتظار کر رہی ہے لیکن یہ انتظار ابھی بھی جاری ہے ادھار شیوپوری کی چھاترہ کے اپرن کے معاملے میں نیا موڑ سامنے آیا ہے بات اس خزانے والے جہاز کی بھی کریں گے جو سالوں پہلے سامندر میں ڈوب گیا تھا جس کی تلاش اب شروع کر دی گئی ہے تو چلیے سب سے پہلے بات اس خبر کی جو آپ کے لیے زاننا بہت بہت ضروری ہے ان دنوں آن لائن تھگی کے ماملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں ایک شخص نے فون کیا کہا آپ کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا ہے اس پر فراڈ کرنے کے آروپ ہیں اگر آپ کو اپنی بیٹی کو بچانا ہے تو پیسے ٹرانسفر کر دیجئے سامنے سے بیٹی کی آواز آئی تو پریجن ڈر گئے لیکن وہ ان کی بیٹی نہیں تھی تو وہ کون تھا جس نے ان کی بیٹی کی آواز نکالی دراصل یہ کمال تھا اے آئی تقنیق کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو اب تھگی کے لیے استعمال کی جا رہی ہے ساودھان تقنیق پڑ رہی بھاری اے آئی کے ذریعے تھگی کا نیا طریقہ بیٹی کی آواز نکال کر تھگی جب ہوا خلاصہ تو دنگ رہ گئے ٹیکنولوجی بنی پریشانی کا سبب تقنیق یعنی ٹیکنولوجی جتنا زندگی کو آسان بناتی ہے اتنا ہی پریشانی میں ڈالتی ہے ایک شخص کو فون کیا گیا ایک آواز آئی وہ آواز تھی اس کی بیٹی کی آرپی نے کہا کہ آپ کی بیٹی نے فراد کیا ہے اگر اس کو بچانا ہے تو روپے ٹرانسفر کر دیجئے اس ٹائپ کا وہ لوگ دیرے دیرے بلیک میل کرتے گئے پھر انہوں نے میرے سے پچاس ہزار کی ڈیمانڈ کری ہم لوگ تو نہیں کسی سے مل پائے پر ہم نے کسی بھی بہاں نے ہمارے بیٹے کو بولا کہ تم ہم کو ارجینٹ پچاس ہزار ڈال دو تو ہمارے جب بچے نے ڈالے اس کے بعد پھر وہ بولتا ہے ہم کو اسکرین شاٹ اس کا بھیجو اسکرین شاٹ بھیج دیا بولے ہم آپ کی بیٹی کو دس منٹ بعد چھوڑتے ہیں جب پیتا نے بیٹی کے آواز سنی تو وہ بھی دنگ رہ گئے انہوں نے یقین کر لیا آروپی کے کہنے پر پیڑت نے پچاس ہزار روپے ٹرانسفر کر دیے اس کے بعد آروپی نے ستر ہزار روپے کی ڈیمانڈ کی لیکن اس پر پریجانوں کو شک ہوا صبح آٹھ ساڑے آٹھ بجے میرے موبائل پر فون آیا تھا میں سویا آبا تھا میں نے فون اٹھایا تو کہہ نوامی بھنڈاری کی یہاں سے بول رہا ہے آپ میں نے کہا ہاں تو کہہ نوامی بھنڈاری آپ کی لڑکی میں نے کہا ہاں پریجانوں نے اندور ستھت بیٹی کے ہاؤسٹل میں کسی پہچان والے کو بھیجا تو ماملے کا خلاصہ ہوا بیٹی ہاؤسٹل میں تھی جس طرح کی بات فون پر بتائی گئی ایسا کچھ نہیں نکلا دراصل یہ پورا ماملہ کھرگون کا ہے جہاں اے آئی کے ذریعے شہر کے ایک پیٹرول سنچالک کو ٹھگی کا شکار بنایا گیا اے آئی کے ذریعے پیڑت کی بیٹی کے آواز میں فون کیا گیا جس پہ کہا گیا کہ ہم سی بی آئی سے بول رہے ہیں آپ کی بیٹی جو اندور میں رہ کر پڑھائی کرتی ہے کچھ سہیلیوں کے ساتھ پکڑی گئی ہے آروپی نے کہا کہ آپ کے بیٹی اور اس کے تین دوستوں نے کوئی فروڈ کیا ہے ہم نے اسے ایرسٹ کر لیا ہے اگر ماملے کو رفع دفع کرنا ہے تو پیسے ٹرانسفر کرو اس دوران ڈھگو نے اے آئی تقنیق سے سنچالک کی بیٹی کے آواز بنا کر سنائی اور قریب دھائی گھنٹے تک فون پر بیزی رکھا اور پھر پچاس ہزار روپے ٹرانسفر کروائے سائیبر کرائیم جو ہے دن پر دن بڑھتے جا رہا ہے شاشن کو کچھ بہت زیادہ شتیٹ قدم لینا چاہیے آپ دیکھ لیجئے کہ روز ہم سننے مارا رہے ہیں کہ آج اس کے ساتھ فروڈ ہوا اور فروڈ کرنے والے الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں ابھی وائس کلون نکلا ہے کہ بلکل اپنے جیسے بچے کی آواز ہے بچی کی آواز ہے اس بچی کی آواز میں کریں گے کہ پاپا مرے کو ارجین میں جب معاملے کا خلاصہ ہوا تو پیڑت نے کرائیم برانچ میں آن لائن شکایت درج کروائی اور تھگی کی واردات کے بارے میں بتایا خرگون سے آشتوش پروہت نیوز ایٹین اے آئی کے ذریعے تھگی کی واردات کو وائس کلوننگ کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے اب آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ آخر وائس کلوننگ ہے کیا تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بلا ہے کیا دراصل یہ سب ایک ٹیکنالوجی کے سہارے ہو رہا ہے یہ بھی ایک درہا کی ٹیکنالوجی ہے آواز کی نکل کے لئے استعمال کی جاتی ہے یہ نکل جو آواز کی نکل ہے یہ اے آئی کے ذریعے ہوتی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے ہوتی اور آواز ایک جیسی اصلی آواز کونسی ہے نکلی آواز کونسی ہے اگر آپ کو پہچان کرنے کے لئے کہا جائے تو آپ انتر نہیں کر پائیں گے بہت مشکل رہے گا آپ کے لئے اتنا ہی نہیں سگے سمبندھی جو روزانہ آپ سے بات کرتے ہیں وہ تک اس آواز کو نہیں پہچان پاتے ہیں تو آواز کو خوب ہوئی کوپی کرنے کو بولتے ہیں بوائس کلوننگ اور اے آئی کے ذریعے بھارت ہی نہیں دنیا بھر میں سکیم کیے جا رہا ہے لیکن آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی آنکھڑوں کو جب ہم دکھائیں گے اس طرح کے سکیم میں بھارت اور دنیا بھر کے جو آنکھڑے ہیں وہ چوکانے والے ہیں سائیبر سیکیورٹی ایجنسی کی رپورٹ جس میں یہ خلاصہ ہوا ہے کہ بھارت میں اے آئی کے سب سے زیادہ سکیم ہیں چار میں سے ایک شخص ایسا ہے جو اس طرح کے سکیم سے پربھاویت رہا ہو دنیا کے سات دیشوں میں سات ہزار چوون لوگوں پر یہ سروے کیا گیا 83% لوگ تو فرضی آواز کی پہچان ہی نہیں کر پاتے ہیں 47% بھارتی اے آئی سکیم سے پیڑت ہیں اور دنیا کے اگر آنکھڑے کی بات کی جائے تو یہ ہے 25% تک زیادہ تر کال جو ہوتے ہیں وہ پریچت کی آواز میں ہوتے ہیں چلے اب بڑھتے ہیں اگر بات کرتے ہیں اس پتنی کی جس نے اپنے پتی کے وہ راز سب کے سامنے لاتھی اور اس سے پتی کا سارا کچھا چکھا کھل گیا پتنی کی شکایت پر گھر پر پولیس آئے گھر کی تلاشی اور تلاشی میں جو نکلا وہ آپ کو حیران کر دے گا کیسے پیشے سے انجنیر ہوتے ہوئے کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے کیا جس نے بھی یہ سنا وہ بھی حیران رہ گیا اگر پتنی یہ راز نہیں کھولتی تو شاید کبھی پتا نہیں چل پا تھا پتنی نے کھول دیئے پتی کے راز انجنیر پتی کی ٹرین میں چھوڑی پتنی نے کیا چھوڑی کا کھلاسہ پولیس سے شکایت جانچ شروع اکثر پتنی اپنے پتی کے ہر بات کو اچھی پا لی تھی لیکن ایک پتنی نے پتی کو وہ راز پھول دیئے جو کسی کو نہیں پتا تھا پتنی نے ٹرین میں ایسا کچھ کیا کہ پتنی نے اس کی شکایت پولیس سے کر دی جس کے بعد ماملے کی جانچ شروع کر دی گئی دراصل پتنی نے پولیس کو ایک شکایت دی ہے جس میں پتی کی کٹوٹ کے بارے میں بتایا گیا پتی پر پتنی نے ٹرین سے بیٹ شیٹ اور ٹولیا چھوڑی کرنے کا آروپ لگایا کپڑے باہر نکالے تو اس کی نیچے کی طرف مجھے ریلوے کی بہت ساری چادرے تقریباً تیس سے چاریس مجھے وہاں پہ ٹولیا ان کے چھے کمبل مجھے وہاں پہ نظر آئے جو کہ میرے لیے انڈائجسٹیبل تھا کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں میں نے ریلوے پہ اس چیز کی کمپلینٹ ریس کی پتنی نے ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں ریلوے کی بیٹ شیٹوں تک یہ نظر آ رہی ہیں آپ بھی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی بیٹ شیٹوں تک یہ ہیں جو یاتریوں کو فین میں ریلوے کی طرف سے دیے جاتے ہیں لیکن یہ شک سے ان کو گھر لے آیا پتی پتنی خوبال کی داتا کلونی کے رہنے والی ہیں پتنی نے جب گھر میں ریلوے کا اتنا سارا سمان دیکھا تو اس نے پولیس سے اس کی شکایت کر دی مجھے اس چیز کے لیے چلانا مجھے اس چیز کے لیے مارنا مجھے چپلی چپل اس چیز کے لیے مارنا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں اور مطلب میں نے کیا غلط کیا مجھے سمجھ نہیں آرہا جو ریلوے کی چیز ہے میں ریلوے کوئی واپس کر رہی اس میں مجھے نہیں رکھتا کہ میری کوئی غلطی ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی جس شخص نے یہ سب کیا وہ کوئی بیروزگار نہیں ہے بلکہ کمپنی میں انجینیر ہے پڑی سیلری ہونے کے بعد بھی اس طرح کی کرتوٹ کرنا پتی کو بھائی پڑیا اس نے کبھی سوچا پھر ہی ہوگا کہ اس کی پتنی شکایت کر دے گی آروپی کا نام عرشد بتایا جا رہا ہے ادھر سوشل ویڈیا پر دیو بھی کافی بارل ہو رہا ہے لوگ الگ الگ طرح کی کمپنٹ بھی کر رہی ہیں فیلال شکایت ملے کے بعد پولیس ماملے کی چانچ میں جھٹ گئی ہیں لیلوے کی ٹیم موقع پر پہنچی تھی ان بیڈ رول کو جب کیا ہے اور آروپی کے خلاب ماملہ بھی درج کیا ہے حالانکہ اس شکایت کے بعد پتی پتنی میں آپس میں بیباد بھی ہوا اور پتنی باپس اپنے مائے کے کوٹا چلی گئی ہے فیلال شکایت ماملے میں پرتال میں جھٹی ہوئی ہے کمپنٹ محسن کے ساتھ سیلنسنگ نوجیٹین بھوپال